ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن چناؤ آیوکتوں کو دیش میں لوگ سبا کے چناؤ کرانے کی ذمہ داری دی گئی ہے ان چناؤ آیوکتی یعنی الیکشن کمیشنرز کے اپنے چناؤ پر ہی کیسے ویباد کھڑے ہو رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے دیش میں ایک الیکشن کمیشن ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا چناؤ آیوک جیسے ہم ہندی میں کہتے ہیں اور چناؤ آیوک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پورے دیش میں فری اینڈ فیر چناؤ کرائے گا اب اس سمیں چناؤ آیوک میں صرف ایک چیف الیکشن کمیشنر بچے ہیں اور اس سمیں جو دو ان کے نیچے دو الیکشن کمیشنرز تھے ایک ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک نے استیفہ دی دیا ہے اب ان کی جگہ جو دو الیکشن کمیشنرز بنائے گئے ہیں آج تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری دیش میں چناؤ کرانے کی ہے ان کی نیوکتی پر ہی دیش میں اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں آج پردھان منتری موڈی کی ادھیکشتہ والی اچستر یہ سمیتی نے ریٹائرڈ آئی ایس ادھیکاری گیانیش کمار اور سخبیر سنگھ سندھو کو بھارت کے نئے چناؤ آیوکت کے روپ میں نیوکت کیا ہے جن میں گیانیش کمار ورش 1988 بیچ کے کیرل کارڈر کے ریٹائرڈ آئی ایس ادھیکاری ہیں جنہیں انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے سمیں جمہو کشمیر کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اور ایودھیا کے معاملے میں بھی سرکار نے انہیں اس ڈیس کی ذمہ داری دی تھی جسے رام مندر کے لیے ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ لاغو کروانا تھا دوسرے چناؤ آیوکت بنے ہیں سخبیر سنگھ سندھو جو اتراخنڈ کارڈر کے ایک ریٹائرڈ آئی ایس ادھیکاری ہیں اور مانو سنسادن منترہ لے کے اچھ شکشہ ویباغ میں اترکت سچیو کے پدھ پر کام کر چکے ہیں لیکن وپکش کے نیتا ادھیر رنجن چودری نے آج اس نیوکتی کی پرکریہ پر سوال اٹھائے اور کہا کہ انہیں شورٹ لسٹ کیے گئے ادھیکاریوں کے نام پہلے نہیں بتائے گئے تھے ادھیر رنجن چودری اس اچھ ستری سمیتی کا حصہ ہے جس میں پردھان منتری موڈی اور کانون منتری کے علاوہ وپکش کے نیتا کی طرف سے انہیں جگہ ملی ہے اور اس سمیتی نے نئے چناؤ آیوکت کی آیوکتوں کی نیوکتی کی سفارش کی ہے لیکن ادھیر رنجن چودری کہتے ہیں کہ انہیں پہلے اتنے سارے ناموں کی سوچی دے دی گئی سمیہ اتنا کم دیا گیا کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ان میں سے کونسا ادھیکاری کامپیٹنٹ ہے کونسا نہیں ہے اور اتنی جلدی نیوکتی کر بھی دی گئی جبکہ میں نے پہلے ہی مانگا تھا کہ مجھے چھوٹا سوچی دیا کرو کیونکہ میں باری کیسے دیکھ پائے یہ تو میرا مانگ ہی تھا پہلے ہی اور یہ مانگ مانگ ہی اوپوچواری کا تھا تریقے سے کیے تھے سرکار سے چٹھی لکھ کر کیا تھا کہ شوٹ لیسٹ ہمیں دیا کرو پہلے بول دیا تھا اور ہوا جا کے دیکھتے ہیں شوٹ لیسٹ چھے جو نام مطلب آپ اپنی رائے نہیں رکھ پائے ان کے بارے میں آپ اپنی رائے نہیں رکھ پائے کیسے رکھ پائے جو چنوائیوک تھے جنہوں نے حال ہی میں استیفہ دے دیا اور ان کی استیفہ کو لے کر وپکش جو ہے اسے بڑا مدہ منا رہا ہے کہ انہوں نے استیفہ کیوں دیا عرون گویل جب کیندر سرکار کے ایک منترالے میں سچیب کے پد سے ریٹائر ہونے کے چوبیس گھنٹے کے بعد ہی نومبر دوہزار بائیس میں الیکشن کمیشن کے پد پر نیوکت کیے گئے تھے تب اسی وپکش نے ان کی نیوکتی پر بھی آپتی کی تھی اور عرون گویل کو تب سرکار کا ایجنٹ بتایا تھا لیکن اب جب عرون گویل نے استیفہ دے دیا تو استیفہ دیتے ہی وہ وپکش کے ہیرو بن گئے اور بڑی بات یہ ہے کہ جن چناؤ آیوکتوں کو دیش میں لوگ سبا کے چناؤ کرانے ہیں ان کے چناؤ پر ہی ہمارے دیش میں اب جم کر راجنیتی ہو رہی ہے